آخری لمحات میں گلام نبی آزاد نے فیصلہ بدل دیا ہے گلام نبی آزاد نہیں لڑے گے پارلیمانی نشست انتاگ راجوری سے پارلیمانی انتکابات آج جو ہے بی پی اے پی کے چیئرمن گلام نبی آزاد نے آخر کار فیصلہ کر دیا ہے کہ میں پارلیمانی انتکابات میں حصہ نہیں لوگا اور انتاگ راجوری پارلیمانی نشست کے لیے اس کا نام جو ہے پارٹی نے پہلے ہی ظاہر کیا تھا پارٹی کی جانب سے ہمیشہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ گلام نبی آزاد ہمارا امیدوار ہوگا لیکن آخر پر جو ہے گلام نبی آزاد نے کہا کہ میں پارلیمانی انتکابات نہیں لڑوں گا انتاگ راجوری پارلیمانی نشست پر اس کے بعد پارٹی کی جانب سے ایڈوکیٹ محمد صلیم پرے کو جو ہے اب امیدوار کے طور پر کھڑا کیا گیا ہے اس بات کی تصدیق پارٹی کے پرویشنل پریزیڈنٹ محمد عبین بھٹے کی ہے اور ساتھی ساتھ ایڈوکیٹ سلیم پرے نے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں مجھے مواقع ملا ہے جنگو کشبیر کے لوگوں کی خدمت کرنے کا آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے ساتھ مئی کو جو ہے انتاگ راجوری پارلیمانی نشست پر انتکابات ہو گئے لیکن انتاگ راجوری پارلیمانی نشست کو جو ہے ہارٹ سیٹ بتایا جاتا ہے یہاں پہ بتایا جا رہا تھا کل تک کہ دو چیپ منشٹرز فارمر چیپ منشٹرز امیدوار ہو گئے لیکن آج جو ہے گلام نبی آزاد نے اس بات کو قطعی طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ میں الیکشنل میں حصہ نہیں لوں گا اور ان کی جانب سے جو ہے امیدوار ایڈوکیٹ محمد صلیم پرے ہو گئے اب اس کونس چونسی پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ باج پکا دعویٰ تھا کہ اگر کنول کھلے گا وہ انتاگ راجوری سے کھلے گا لیکن باج پانے بھی ابھی تک پتے نہیں کھولے ہیں اپنی پارٹی کی بات کرے تو انہوں نے زفر اقبال منحس کو امیدوار کے طور پر کھڑا کیا انتاگ راجوری پارلیمانی نشست پر وہاں امید شاہ کی بات کرے امید شاہ نے کہا کہ کشمیر کے لوگوں کو سب پارٹیز کو ووٹ دینا چاہیے لیکن نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کو کاتی نہیں دینا چاہے اب اگر بات کرے انتاگ راجوری پارلیمانی نشست کی یہاں پہ پی ڈی پی کی امیدوار محترمہ محبوب مفتی اور ساتھی ساتھ نیشنل کانفرنس کے امیدوار گجر لیڈر میہ آلطاف لاروی ہوگے اور زفر اقبال منحس سلیم پرے باقی جتے بھی انڈیپینڈنٹ کنڈیڈ سے ان کے درمیان مقابلہ ہے انتاگ راجوری کے حوالے سے اگر بات کرے تو کاغذاتی نامزدگی کے حوالے سے انیس تاریخ کو آخری دن ہے کل اطلاعات کے مطابق معلوم ہو رہا ہے محبوب مفتی اور میا آلطاف لاروی کاغذات نامزدگی داخل کرے گے اور اپنی مہم میں سر اطلائے گے مہم کو تیز کرے گے جہاں محبوب مفتی کی بات کرے تو محبوب مفتی جو ہے آج جنوبی کشمیر میں مختلی مقامات پر روڈ شوز کرتی ہے آج بھی کنڈ کلگام علاقے میں محبوب مفتی نے روڈ شو کیا ہے جہاں پہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے وہی اگر ہم بات کریں عمر عبداللہ کی عمر عبداللہ نے جو ہے لاردو کوکرناک میں جلسے سے کھتاب کیا ہے جہاں پہ کثیر تعداد میں عوام موجود تھی آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا کہ جماعت کے ساتھ کتے لوگ ہیں کیونکہ لوگ بھی اب جو ہے سیاست کی اور جدے لگے ہیں اور سیاسی ماحول میں رنگنے لگے ہیں لیکن اس وقت کی بڑی خبر یہی تھی کہ غلام نبی آزاد اب انتخابات پر حصہ نہیں لے گے ڈی پی اے پی کی جانب سے اب امیدوار ایڈوکیٹ محمد سلیم پرے ہوگے کیا محمد سلیم پرے دے سکتا ہے کارٹے کا ٹکر محبوب مفتی اور میال تاف لاروی کو یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلحال آپ دیکھتے رہے جے کے نوز پائٹ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے گو پیچی Vater ایڈی چیز سوچ ہے پیچی آیڈی 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 موسیقی